اوصلو میں ہونے والے دہشتگردی کے گیارہ سال مکمل ہونے پر ڈائیلوگ فور پیس کے زیر احتمام جہاں بحق ہونے والوں کی یاد میں ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں اوصلو کے ممتاز علماء کرام نے کثیر تعداد میں شرکت کی تقریب کی صدارت ڈائیلوگ فور پیس کے چیئرمین آمر جعوید شیخ نے کی جبکہ مہمان خصوصی بزم نقش بند اوصلو کے چیئرمین محمد مظافر گوندل تھے تقریب کا آغاز کاری رحمت ایلائی نے تلاوت قرآن پاک سے کیا اور عبد المنان نے نات رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کی 22 جولائی 2011 کو دہشتگردی میں جہاں بحق ہونے والوں کی یاد میں ایک منٹ کی خموشی اختیار کی گئی آمر جعوید شیخ نے خطاب کرتے ہوئے دہشتگردی کی مظمت کی اور کہا کہ دہشتگرد برائیویک کی بزدلانہ کا روائی اسلام دشمنی پر مبنی تھی جس کی جتنی بھی مظمت کی جائے کم ہے انہوں نے ناروے کے وزیرعظم یونس گر سطرے کو مسلمان کمیونٹی کے خلاف متنازہ بیان دینے پر تنقید کا نشانہ بنائے انہوں نے مزید کہا کہ ناروے میں بسنے والے مسلمانوں نے ہمیشہ ناروے کے قانون کی پاسداری کی ہے اور علماء اکرام نے انتخاب سندی اور شدت پسندی کو روکنے کے لیے مصبت کردار ادا کیا ڈاکٹر عدیل زاہد نے بھی دہشتگردی کی مظمت کی اور کہا کہ اسلام امن کا دین ہے اور اسلام کے نام کے ساتھ دہشتگردی کو جوڑنا افسوسناک پہلو ہے انہوں نے کہا کہ انسان کے جیسے بھی خیالات ہوں کسی کو کوئی حق خاصل نہیں کہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے مظفر گوندل نے بھی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وہ ہر قسم کی انتخاب سندی اور دہشتگردی کی برپور مظمت کرتے ہیں اور نارویجن معاشرے میں امن اور بائیچارے کے فروغ کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھیں گے پورگرام میں جن دیگر مقررین نے خطاب کیا ان میں ڈاکٹر افتخار کیانی علامہ نصیر امن نوری مفتی طائر عزیز باروی اور محمد صوفی انور شامل ہیں پورگرام کے آخر پر محمد مظفر گوندل کو عمرہ کی سعادت آصل کرنے پر شرکہ محفل کی جانب سے مبارک بات پیش کی گئی سید نعمت علی شاہ بخاری نے پاکستان اور نارویج کی امن و سلامتی کے لیے خصوصی دعا کرائے آمر جعوید شیخ مظفر گوندل اور علامہ نصیر امن نوری نے دنیا نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے اپنے خیالات کا اظہار بھی کیا آپ کو پتہ ہیں کہ مسلمانوں کے خلاف انٹرنیشنل لیول پر حاصل پر یورپ میں سخت ایک گروپ ہے جو کہ اسلام کو پسند نہیں کرتا جس میں ہم نے دیکھا کہ انہوں نے خرکہ کچھویر کی پکچر بھی بنائی ہے جس میں انہوں نے قرآن پاک کو جولایا ہے اٹیک بھی کیا ہے یہ بائیس جولائی ہے آج جس میں آگ گیارہ سال پہلے ایک ٹرریسٹ نے خملہ کیا اور سیمٹی سیون مظلوموں نوجوانوں کی جان لی ہے یہ ہم اس کو کنڈم کرتے ہیں اور آج کے موقع پہ ہماری جو پرائیم منسٹر ہیں لیبر پارٹی کے یونس کارسٹرین نے انہوں نے سپیچ پہ تنقید کی ہے کہ مسلمان جو ہیں اور مسلمان کمیونٹی اور مسلمان ادارے جو ہیں وہ اس میں شرکت مزید کریں اور اس میں ایکشن لیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ناروی کی جو پرائیم منسٹر ہیں وہ مسلمانوں کو بھی پرائیم منسٹر ہیں تو ان کو جو ہے ایک پوری کمیونٹی کو کوئی حق نہیں ہے کہ کنڈم کرنے کا کہ پاکستانی یا مراکو یا کوئی بھی مسلمان کسی بھی کنٹری کا ہو وہ نارویجن ہے اور نارویجن مسلمان جو ہیں وہ نارویجن لوگ کو قانون کو اترام کرتے ہیں اور کافی جو ہے نا انٹیگریٹ ہیں اس ملک میں تو میں سمجھتا ہوں کہ پرائیم منسٹر کی یہ سپیچ ہے یہ کوئی پازیٹیو سنگنل نہیں دے رہی مسلمانوں کے اوپر کافی اٹیک ہوئے ہیں ابھی دوہزار انیس میں نور مسجد میں اٹیک ہوا ہے بریویک کے اٹیک کے بعد کافی جو ہے نا جو خلاف ہے مسلمانوں کے وہ جو ہے نیوزیلینڈ میں ہوا ہے امریکہ میں ہوا ہے ابھی ڈانمارک میں ہوا ہے تو ہمیں چاہیے ملک کے جو ہے نا اس جو نفرت ہے جو نفرت کو پھلا رہے ہیں اور کو ہتم کیا جائے بائی جولائی ہے اور نورویہ کا ایک سیاہ دن ہے جس میں ایک نورویجن بریویک نے ستتر لوگوں کو اسلام دشمنی پر قتل کر دیا جس کے لیے ہم اس کو پور مضمت کرتے ہیں اور اسلام دشمنی اور انسانیت کا قتل جو ہے یہ کسی بھی طرح قبول نہیں کریں گے اور اس لیے اس کی ہم پور پور برپور مضمت کرتے ہیں اور بزمین اشتباند پلیٹ فارم پہ بھی کیونکہ میں انس کا فرشلنڈر ہوں اور بزمین اشتباند کے پلیٹ فارم سے بھی یہی پیغام ہے کہ ہم ہر دشت گردی کے خلاف اور اس کی مضمت کرتے ہیں اس جولائی دوزار گیارہ کو بریویک نے نورویج کے اندر جیس دہشت گردی کا ایک افسوسناک مزارہ کیا تھا میں اس کی برپور مضمت کرتا ہوں کیونکہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور کسی بھی سطح کے اوپر جو ہے وہ ہم دشت گردی کی برپور مضمت کرتے ہیں کیونکہ اسلام جو ہے یہ امن کا دین ہے اور امن کا میسج جو ہے یہ عام کرتا ہے اور اسلام کی سب سے بڑی خوبی ہے کہ یہ خود بھی یعنی اپنے ماننے والوں کو بھی امن کی دعوت دیتا ہے اور جو گرد و نواہ میں رہنے والے ہیں اسلام ان کو بھی پیس فولی جو ہے وہ رہنے کی تلقین کرتا ہے اکیل قادیر دنیا نیوز اوسلو ناروے